موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابت سے تعبیر کی سفر میں ایشین ٹریڈ ٹیوی پر آج میں جس پرسنلیٹی کی آپ سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں نوڑا انہوں نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے انڈسٹری کے لیے بہت ساری نمائیہ خدمات سر انجام دی ہے بہت لمبا ان کا انٹروڈیکشن ہے بہت بڑی ان کے انڈسٹری ہے جن کو انہوں نے پرموٹ کیا اور پاکستان کا ایک نام بنایا شب و روز کی وہ داستان ہیں آئیے ہم جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی جی ہاں میں بات کہہ رہا ہوں جناب رحمت اللہ چویز صاحب کی جو کہ سی او ہے گرینڈ بیٹری کے وہ سی او ہے گرینڈ گروپ آف کمپنیز کے اس کے علاوہ وہ فانڈر ہے لاہور چیمبر آف کاملس انڈسٹری کے بھی اور فانڈر میمبر اور فانڈرز ہیں وہ ٹیوٹا پنجاب کے بھی فانڈر میمبر ہے وہ سیمڈا کے بھی اور فانڈر میمبر ہیں وہ پی سی ایس آئی آر کے بھی اور بہت سارے ڈیزگنیشن ہیں ان کے ساتھ چیمبر آف کاملس انڈسٹری کے وہ جنرل سیکٹری فانڈر جنرل سیکٹری بھی رہے ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا آئیے ہم جانتے ہیں اسے میں بات کر رہا تھا رحمت اللہ جویز صاحب کی تو ان کی طرف جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام جناب سر کیسے آپ نیرمانے بہت شکریہ رحمت اللہ جویز صاحب اتنا لمحہ ماشاءاللہ پروٹ فوریو الحمدللہ اور یہ سب کچھ اسی نہیں تھا پاکستان جیسے ملک میں تو آج یہ کہانی پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائے ہیں ہمارے ناظرین کو لوگ جاننا چاہتے ہیں سوفٹ ایمیج کو پاکستان میں آپ جیسے ہیروز کو تو آپ پلیس آج میں ہموش رہوں گا سر اور آپ زیادہ بولیں گے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو پاکستان کی کہانی سناوں اپنی کہانی سناوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی جو ہے یہ شب و روز کی محنت کی کہانی ہے یہ کہانی آزادی سے بابستہ ہے اور پھر آزادی کی قیمت کو ادا کرنے کے سسلے میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہے اور کاوش ہے کہ ہم وطن عزیز کو اس آزادی کا کیا سلا دے سمجھتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے محنت محنت اور محنت پھر ایمانداری کمیٹمنٹ کانٹینیوٹی یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے تقریباً ساٹھ سال کی عملی زندگی میں سیکھی اور جیسا کہ آپ کوئی پتہ ہے کہ میں انیس سو سنتالیس میں پاکستان آیا اور انیس سو سنتالیس میں تقریباً میں آٹھ نو سال کا تھا آٹھ نو سال کا بچہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے صرف یہی سمجھ سکتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ میں ایک کانونٹ جیسز میری میں پڑھتا تھا فروسپر میں اور مجھے یہ پتا تھا کہ میں ایک اچھے خوشحال گھرانے سے تلق رکھتا ہوں دوسرے لئے بچوں کو بھی دیکھتا تھا لیکن میں گاڑی پہ آتا تھا گاڑی پہ جاتا تھا تو ایک دن سو کے اٹھے تو پتہ یہ لگا کہ ہمیں یہاں سے جانا آگے اور پاکستان بن رہا تھا میرے والدے گرامی کے محموزہ میجر تاول حق صاحب فروسپر قلعے کے کمانڈنٹ تھے اور ان کی وساطت سے میرے والدے گرامی کو پاکستان آنے میں تھوڑی سی آسانی ہو گئی کیونکہ خاندان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پاکستان جائیں گے اور یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ جبکہ ہم وہاں پر ایک بہت بڑے مطمول خاندان سے تلق رکھتے تھے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو لقب تھا فروسپر میں وہ شیخ بدر الدین عرف بدو کولیا والا رئیس عظم فروسپر مجھے یہ یاد ہے کہ ایک حویلی ہوتی تھی اور اس میں نیچے چارپائیاں پڑی ہوتی تھی بہسے بدی ہوتی تھی اور وہاں پر تندور لگا ہوا تھا تو یہ چیزیں بعد میں مجھے سمجھ آئیں کہ ہمارے گاؤں جو تھے ان گاؤں سے ہمارے کامیں جو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں وہ اگر دیر ہو جاتی تھی تو شہر میں ہی رہ جاتے تھے اور رات کو وہیں سو جاتے تھے اور صبح اٹھ کے وہ لسی وغیرہ پی کے کھا رہا نہ کھا کے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے ذہن پر رہی ہیں اور مجھے پھر یہ احساس ہوا کہ ہم وہاں پر بھی ایک بہت کیونکہ ہندوستان کی جو ریلوے کی ٹرینے تھی اس کی کوئلے کی سپلائی کا ٹھیکا شیخ مدردین عرف گدو کوئلے والے کو کی تو اس لیے چونکہ والدے گرامی ان کے بڑی بیٹے کے بیٹے تھے اسے آزم تھے اور ہاں بھائی والدے چونکہ الیکٹریشن تھے اور انہوں نے بیٹری وغیرہ آٹو پارٹ بیچنے کی ایک چھونی میں دکان بنا رکھے وہیں سے یہ ایک لیکن جب ہم پاکستان آئے اور پاکستان آنے کی کہانی بھی یہ ہے کہ ہم لوگ بلکل بے سرو سامانی میں یہاں آئے اور دو تین دن تک یہاں پر ایک کسی جلے ہوئے مندر جین مندر میں غالباً پڑے رہے دوسرے دن شہر آگئے لیکن ایک دو روز تک کوئی وسائل نہیں تھے کہ ہم کہیں آسرا کر سکتے اس بات کا تو مجھے پوری تنان دادا ہے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ جو فروسپور کی انتظامیاں تھی وہ بلکل نزدیک تھی اور انہوں نے بھی گنڈا سنگھ والا بریج پاس کیا اور سترج گزار کے یہاں آکے ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر لگ گیا آئی جی آئی جی لگ گیا مال افسر مال افسر لگ گیا تو والدے گرامی دو روز کے بعد تین روز کے بعد جس دن انہوں نے ٹیک آور کر لیا تو حاضر ہو گیا اسلام کیا ڈپٹی کمیشنر صاحب کو تو عالمگیر صاحب نے کہا کہ اکبال ٹھیک ٹھا تو انہوں نے کہا جی نہیں بچے بچے تو یوں ہیں تو انہوں نے اسی وقت ایک مکان اور ایک دکان مکلور روڈ پر ہمیں دے دی جہاں سے ہم نے سٹار لیا زندگی کا سفر شروع کر دیا اور میں پڑھنا چھوڑنا تو دور کی بات ہے میں والدے گرامی کا شگرد بن گیا اور جھاڑوں ترونکہ بیس آف کرنی اور یہ میرے کام تھے اور میں نے کلم چھوڑ کے پیش کس پلاس پکڑ لیا اور میں عملی طور پر صبح چھ بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک والدے گرامی کے ساتھ کام کر دیا اب بیٹری کا سفر یوں ہوا کہ یہ تو زندگی جو تھی وہ دو چار چھے روز پر ڈال روٹی میں آ گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہ ایک عظمت رفتہ کی بات ہوتی ہے تو والدے گرامی نے ایک بیٹری بنانے کا نسخہ فروزپور میں حاصل کیا تھا وہ یوں تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب سامان آتا تھا انگلینڈ سے جنگ کے لیے تو فروزپور ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو کہ ایران تک کی لڑائی کا سامان یہاں سے دیتا تھا ساری چیزیں تو بچ جاتی تھی لیکن بیٹرییں جو تھی اگر کوئی جہاز بیری جہاز ڈوب جاتا تھا تو وہ بیٹرییں ڈوب جاتی تھی اس لیے بیٹریوں کا نیمل بدل برسغیرہ ہندوستان میں نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ فروزپور چھونی میں ایک بیٹری بنانے کا کارخانہ اور ایک بنگلار میں لگا دیا چونکہ فروزپور قلعہ کے انچارج میجر اطاول حق تھے جو بھو کے محمودات تھے انہوں نے کہا جناب اس سے مجھے نسخہ لے دیں وہ نسخہ انہوں نے لکھوا لیا اور وہ کتاب ایک کتاب جو کی وہ بغل میں مار کے بغل میں رکھ کے میرے والدگرام یہاں آگئے اور جیسے ہی ڈال بوٹی کا سسلہ شروع ہوا تو انہوں نے بیٹری بنانے بھی شروع کر دی اس کے ساتھ ہم نے جو ایسٹ انڈیا کمپنیک تھی اس کی بڑی بڑی جو کمپنیت اوڑڈم بیٹری کی ایجنسی لے لی ٹھیک ہے کیونکہ اٹو پارٹ کا پہلے ہی کام کرتے تھے ان سے ہم نے اوڑڈم بیٹری جو انڈلینڈ منچسٹر میں بنتی تھی اس کی ایجنسی لے لی اور وہ ہم نے بیچنے شروع کر دی اسی طرح جیونی کی کچھ کمپنیتی ان کا سمان بیچنے شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ہم نے والدہ گرامی نے اس کا تجربہ شروع کر دیا اور خدا نے یہ کیا کہ انیس سو پچاس تک گرینڈ بیٹری جو تھی وہ بن گئی اور کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور پھر اس کا نام جو تھا ساری فیملی میں مل کر بیٹھے تو اس کا نام گرینڈ جو تھا رکھ دیا گیا اور اسی حالے سے ہمیں گرینڈ فیملی کے نام سے لوگ جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرینڈ بیٹری جو تھی وہ ایک پاکستان کا شاکار ثابت ہوئی کیونکہ پاکستان برسغیر ہندوستان پاکستان ہندوستان میں بیٹری بنتی نہیں بنتی نہیں اور پاکستان میں جو بیٹری آ رہی تھی وہ چونکہ سو دو سو سال آتی تھی ایک دفعہ لوکس بیٹری بھی دیتا تھا ایک دفعہ اکسائیڈ بیٹری بھی دیتا تھا اور وہ پول کر کے ہر سال کا ایک بزنس ہو لے جاتے تھے دوسرے سال کا بزنس ہو لے جاتے تھے منوپلی تھی یعنی منوپلی تھی تو اسی کوشش میں جب ہم آگے بڑھے تو ہماری کوششیں رنگ لائیں اور انیس سو چون میں ابھی میں نے میٹرک نہیں کیا تھا میں نے انیس سو ستاون میں میٹرک کیا تھا چھپن میں کرنا تھا لیکن والدے گرامی بیمار ہو گئے تو ان کو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک سال نہ پڑھو تاکہ ہسپٹلائز ہو گئے تو ہوا یہ کہ ہم نے پہلا آرڈر وزارت دفعہ کا تین ہزار تین سو بیٹریوں کا جب لیا تو انگلینڈ میں ان کمپنیوں میں ماتم ہر چل مچ گئی ہر چل مچ گئی انہوں نے کہا کہ یہ ہوئی ہی سکتا کہ اتنی ہائیلی ٹیکنولوجیکل آئیٹم پروڈیوس نہیں ہو سکتی پاکستان میں اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کے یہ فیکٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا یا رب تو گھر میں بنا رہے ہیں وہ جو گھر میں الارڈ ہوا تھا پہلے اس کا ایک کمرہ پھر دو کمرے پھر تین پھر چار پھر پہلی منظر پھر دوسری منظر یعنی کہ ہم وہ وہاں پر چکے آگے جانا تھا اور جا رہے تھے تو پھر وہ آئے اور انہوں نے آکے حران ہو گئے کہ ہم اس طرح بیٹری بنا رہے ہیں خدا نے کیا کہ وہ اے اس کے بعد تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا یہ آگے کی بات ہے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہی پر بتاتا چلوں کہ انیس سو چاہو ان کے بعد پاکستان چکے پہلی بیٹری بنا رہا تھا ہم نے ہیلیکاپٹر کی بیٹری بنائی ہم نے سب میرین کی بیٹری بنائی ہم نے ٹینکوں کی بیٹرییں بنا کے دی ہم نے چائنیز ٹینکوں کی بیٹرییں بنا کے دی ہم نے بیٹل بیٹری بنا کے دی ہم نے جنابے والا ریلوے کے اجنوں کی بیٹرییں بنائی اور یہ بیٹرییں جو تھی پاکستان میں اویلبل نہیں ہوتی تھی اور پاکستان کی وزارت دفعہ کو بیٹری بنانے کا طریقہ بھی ہم نے سکھایا اور ان کی ورکشاپوں میں چیزیں جو تھی انیس سو پیسے اٹھ سٹھ ایک سٹھ تک تو بہت اچھی چلتی رہی اور ہم بے شمار پاکستان کے ساتھ ساتھ ترقی بھی کرتے رہے اور ہوا یہ کہ پھر جیسے کہ پاکستان ایک پھلتا ہوا پھولتا ہوا خوشحال پاکستان ترقی کرتا ہوا پاکستان انیس سو اناٹھ ستر تک آپ کو نظر آتا ہے کاش کہ یہ وہی حالات رہتے تو پاکستانا ایشیا ٹائگر نہیں بلکہ ویڈ ٹائگر بن جاتا لیکن وہ یہ کہ پاکستان کو نظر لگ گئ اور انیس سو ستر اے کتر کے بعد جیسے سا جو تھا بلکل بند ہو گیا اور حکومتیں بدل دی کہیں اور پھر یہ کہ جو جو نئی حکومت آئی اس نے انڈسٹری کو کر دیا انڈسٹری کو بند کر دیا کچھ ایسے معاملات کیے کہ آجر اور عجیر کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی فیکٹر کو نیشنلائز کر دیا جب سنتکاری کا پیہ رکا تو پھر وہ رکتا ہی چلا گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی کہ کرنی چاہیے لیکن پھر بھی ہم کام کرتے رہے اور عرصہ دراز انیس سو پچاسی ستاسی تک ہم نے اس کو لنگران کیا کہ ہم چلائیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب لہور بن رہا تھا تو اس ترقی کے ساتھ ساتھ لہور بھی بڑا ہو رہا تھا نیا لہور بن رہا تھا وہ گلیاں وہ کوچے وہ سڑکیں جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوں تو مجھے تو مکلوروڈ یاد ہے کہ مکلوروڈ کے سوفٹ ادھر اور سوفٹ ادھر درختوں کی چھاؤں ہوتی تھی آج آپ دیکھ لیجیے مکلوروڈ پر ایک بھی آپ کو درخت نظر نہیں آتا تو اس وقت کا لہور اور آج کا لہور تو وہ ترقی جب ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ضروریات بھی پڑتی ہے اس میں سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ سنتکاروں میں جب بیکو بن گئی وہاں پر سرتائج سیکل بن گئی رستم سرہاب بن گئی یہ سارے وہ لوگ ہیں سرویسز وغیرہ بن گئی کیونکہ جب پاکستان بنا تو مجھے یاد ہے کہ رتن سینما کے اس سائیڈ پہ بائیں ہاتھ پہ میرا گھر تھا اور دائیں ہاتھ پہ سرویس گروپ والوں کا تھا جناب چودری نظر محمد سینل احمد سینل رہتے تھے ہمیں کٹھے دوست ہیں بچپن کے یہ سارے فیملی ایک تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنت و تجارت کو چلانے کے لیے ایک ایسی نمائندہ جماعت کی ضرور تھی جسے ہم لاہور چیمبر آف کومنس کا نام دے سکتے ہیں انیس سو تیس کی یہ چیمبر تھی اور یہ وہاں سے دلی ڈیارہ وغیرہ جو تھی پی ایچ ڈی چیمبر کلاتی تھی تو اب یہ ہم نے اس کو انیس سو ساٹھ سے شروع کیا اس کا نام آشتہ آشتہ ویس پاکستان اور پھر لاہور چیمبر آپ فاؤنڈرز میں سے ہیں لاہور چیمبر کی میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈر آہ یوں کہ یہ کہ بنانے والے آہ والدے گرامی آہ گرینڈ بیٹری کا ممبرشپ نمبر اٹھارہ تھا پہلے پچاس بندے اگر کٹھے ہوں پچاس لوگ کٹھے مل کے قانون کے مطابق کوئی جماعت بنا سکتے ہیں یہ بھی تو ایک انجیو کیسن کی چیز ہے تو ایک انجیو بنانے کے لیے آپ کو ایک پچاس لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں اٹھارویں نمبر پہ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کی بنیاد رکھنے میں میرے والدے گرامی کا قلیدی کردار ہے اور ان کو بار بار چیمبر کا پریزیڈنٹ بننے کے لیے کہا گیا اور انہیں صاحب کہا کہ میں اتنا تعلیمی آفتہ نہیں ہوں لیکن مجھے اللہ تعالی نے بڑے کرم نوادیاں کی ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں تو کسی میری کوئی بھی ضرورت ہوگی تو میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا لیکن میں تقریباً پھر چیمبر کی ایکٹیوٹیز میں انیس سو ساٹھ سے میں نے عصہ لینا شروع کیا تو اللہ کا قرب ہے کہ میں بھی نو دس دفعہ بورد میمبر بھی بنا پھر اس کے بعد جیسے چیمبر بڑھتی چلی گئی میمران بڑھتے چلے گئے آج چوبیس ہزار پچیس ہزار میمبر ہیں کسی زمانے میں صرف پانچ سو میمبر ہوتے تھے دو سو میمبر ہوتے تھے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتے ہیں پاکستان نے گو بڑی ترقی کی یہ نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی آپ دیکھیں ایک ٹیکسٹائل مل نہیں تھی اب سینکرو ٹیکسٹائل ملے تھی وہ اس میں کیا خرابیاں آ رہی ہیں یا کیا کمی ہو رہی ہے یا پالسی میں پالسی بیکرز کا کام ہے لیکن چیز ایشو ہے لگا والیوم کے حساب سے پاکستان میں جتنی ترقی ہونے چاہیے تھی وہ ہوتی چلی گئی ٹیکسٹائل ملے لگ گئی کارخانے لگ گئے اپلائنسز بننے شروع ہو گئے پکھے بننے شروع ہو گئے موٹریں بننے شروع ہو گئی اب کارے بننے شروع ہو گئے ٹرک بننے شروع ہو گئے ٹائر بننے شروع ہو گئے تو اسی طرح گرینڈ بیٹری نے بھی بڑی ترقی کی اور ہم نے میں نے سعودی عربیا کوئیت ایران ایراک تین چار ملکوں میں گرینڈ بیٹری ایکسپورٹ میری ہے اور پاکستان کی پہلی بیٹری ایکسپورٹ ہوتی تھی ایکسپورٹ اس وقت جپان سے بیٹری آتی تھی اور میری بیٹری یہ پاکستان سے جاتی تھی اور چونکہ ہماری جو سنتی پولیسیاں تھی یہاں ہماری ایکنومک کنڈیشن اچھی نہیں تھی اس لیے ہمارا جو ڈالر ویلیو ہوتی تھی اس کی فلکچویشن کی وجہ سے ہم اپنی پرائسز کو سکیبل نہیں رکھ سکتے تھے یہ ہماری مشکل تھی یہ ہمارے ملک کی مشکل تھی مشکل تھی لیکن جو ہمارے خریدار تھے وہ ہمارے پروڈکٹ سے اتنے سیٹسفائیڈ تھے کہ مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے آپ ہمیں بیٹری کیوں نہیں سپلائی کرتے ہم تو آپ کو پورا شپ لوڈ کا آرڈر دے دیتے ہیں ملین ڈالر کی ایل سی کھول دیتے ہیں جتنی ہوں بناتے چلے جائے لیکن وہ چونکہ ممکن نہیں تھا ہم ڈالر کے ساتھ وابستہ تھے ایکنومک کنڈیشن ایسی نہیں تھی تو وہ آہستہ آہستہ ہم نے پھر وہ مارکیٹیں کھو دی لیکن بعد میں خدا کے فضل و کرم سے بیٹری انڈسٹری بھی اپنے ہروج پر پہنچی اور پہنچ چکی ہے اور خدا کا فضل و کرم ہے کہ اب پاکستان میں بیٹری سازی جو ہے دنیا میں کسی سے کمتی نہیں ہے فورنڈر یعنی کے سیکٹری ہے سارک سارکی میں گزرش کرتا ہوں سارک جو تھی وہ اب تقریباً تیس سال ہوئے سارک کی تنظیم بنی تو جب سارک کی تنظیم بنی تو اس میں سات ملک تھے اب آٹھ ملک ہیں تو ان ملکوں نے جب دو تین سال کام کیا تو ان کو یہ اندادہ ہوا کہ اگر سارک کو ترقی دینی ہے تو سارک میں تجارت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک اور ادارے کی ضرورت ہے تو اس ادارے کو بنانے کے لیے سب ملکوں نے اتفاق کیا تو سارک چیمبر آف کومرس انڈسٹری کے نام سے ایک ادارہ بن گیا جو انیس سو ترانوے میں بنا لیکن انیس سو ستانوے تک اور اس کیا ہیڈ آفیس پاکستان میں ٹیپ آگیا تو اس کی جو سارک کی جو چیمبر تھی وہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کومرس کے دفتر کراچی میں آگئی ہوئے ہیں لیکن ہم تین چار سال اس کے اوپر خاطر کا کام نہ کیا اور ہندوستان کی آپ کو پتہ ہے بڑا ملک ہے ان کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ سارک کی چیمبر نہیں بنا سکتے تو ہمیں واپس کر دیجئے ہم بنا لیں گے تو پھر ہم نے فوری طور پر انیس سو ستانوے میں سارک کا دفتر جو تھا وہ اسلام آباد میں ہوٹھی لے کر کھول دیا اور انیس سو ستانوے اٹھانوے نڑے میں تک میں اس کا سیکرٹری جنرل بطور امبیسٹر رہا اور آج ہماری سارک کی جو بلڈنگ ہے دو سو کرو روپے کی افتخار علی ملک صاحب کی کامشوں کی وجہ سے وہ تیار ہے اس کی زمین حکومت پاکستان سی ڈی اے سے میں نے اپنے ہاتھوں سے خود لی اور لے کے اس کی پیمنٹ کر کے اور اس پر پچھلے صدور نے تو کام نہ کیا لیکن ملک صاحب نے آتے ہی اس کے لیے بہت میند چدو جہد کی اور اس کی میمبرشپ ریز کر کے انہوں نے کروڑوں روپیہ کٹھا کیا اور خدا کے فرم سے وہ بلڈنگ بنے گی سارک ہمارے سارک ریجن میں سنت و تجارت کو ترقی دینے کا ایک شاندار منصوبہ ہے غربت کرنے کا ایک شاندار منصوبہ ہے لیکن بدقسمتی سے ہندوستان جو ہے وہ ہمارا ایک بڑا ملک میمبر ہے اور وہ ہر چیز میں ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان یہ سمجھئے کہ ابھی تک سارک میں ترقی ہندوستان کی کوئی جو ان کی فادیت ہے یا ان کی ترجیحات ہے اس کے زیرے تحت ہم ابھی تک اس کو وہ جہد نہیں دے سکے وہ اچائی نہیں دے سکے وہ ہائٹ نہیں دے سکے جو کہ ملنی چاہیے تھی اگر سارک میں عملی طور پر کام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی غربت کبتی ہو سکتی تھی اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں بائی لیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے ہندوستان کو بہت فائدہ ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ عملی طور پر ایسے اقدامات کریں کہ ہم بھی برابر کے حصہ دار ہوں ٹریڈ فر ایوریون بٹ آن ایکل بیسز میری ہمیشہ سے حکومت پاکستان سے استدار ہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو وہ برابری کی سطح پر ہونی چاہیے تو یہ ایسے ایوی کمیٹی میں نے بنائی حکومت پاکستان کو میں نے بارہا کہا ہے کہ چھوٹی ملک چھوٹی سنتیں آپ کے ملک کی رینڈ کی ہڈی ہیں اور اگر ان کو ترقی نہ ملی تو پاکستان کو ترقی نہیں ہو سکتی اور ابھی تک حکومت نے اس کی منسٹری نہیں بنائی اتنی منسٹریہ بنا دی ہیں میں پچھلے پچیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا میں ایسے ایمی کی منسٹریہ میں جو یاد ہے کہ رانی نسندرہ جی میرے ساتھ ڈپٹی فورن منسٹر ٹریول کیا کرتی تھی سارک کے دنوں میں تو جب میں اپنا ڈیلیگیشن لے کر انڈیا گیا تو ایسے ایمی کی میٹنگ میں سامنے کھڑی تھی تو میں نے پوچھا رانی جی آپ کہا ہوں کہہ لیں گی میں ایسے ایمی کی منسٹری ہوں اس کے بعد میں درجنوں دفعہ گیا ہوں اور جیسے ہی پاکستان کا ایسے ایمی کے ڈیلیگیشن جاتا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ انڈیا کے کان کھڑے ہو جاتا ہے اور فٹا فٹ منسٹر صاحب کہتے ہیں بھئی ملائی ہے یہ مجھے ایسے ایمی کے ڈیلیگیشن سے بلانگس ٹو ایسے ایمی اور اس کا پینتیس چالیس پرشنٹ کی جتنی ہماری پوڈکشن ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ میں کام آتی ہے میں یہاں سے آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے پھر ارشان ہوں کہ آپ ایسے ایمی کو ترقی دیں ایسے ایمی کی منسٹری بنائیں اور ایسے ایمی کو اگر آپ ترقی دیں گے تو میں آپ کو یقیناً تھورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے گا کیوں کہ پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ اتنے نہیں ہے اور پاکستان کبھی بھی بڑی سنتوں کا ملک نہیں رہا ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی ٹاٹا برلا اور لالائیڈ جیسے ہونے چاہیے ہم نے اپنے بڑے سنتکاروں کو عزت نہیں دی دنیا میں اگر کوئی آپ کا ہے تو کسی زمانے میں سیگل زم کہتے تھے ایک نام آیا تھا پھر ہم کوئی دو تین نام آر تھے لیکن وہ ہم نے ان کو رسپیکٹ نہیں دی اور ہمارے ملک میں وہ چیز نہیں ہے بلکہ ہمارے ہم پالسیز یا سی بنتی ہے کہ وہ جیس جاتی ہے جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اکنومک پالسیز اور تجارتی پالسیز کو سنتکاروں اور تاجروں سے مشاورت کر کے بنانا چاہیے ون سائیڈیڈ آپ کی اپنی ضرورت کی جو پالسیز ہیں وہ صرف آپ کی ضرورت کی ہوتی ہیں وہ سنت و تجارت کی ضرورت کی نہیں ہوتی لیکن جب ملک اور قوم کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو یہ وہی سنتکار ہے جو کہ آپ کے خزانے میں پیتیس سو ٹریلین روپیز جمع کروا دیتے ہیں یا بچوین جیس سو ٹریلین جمع کروا دیتے ہیں اب بھی ہم بجٹ پورا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وطن عزیز کی خدمت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسلسل زندگی ہے اس کے بعد ایگزیکٹیو یوتھ فورم کی آپ نے بات کی اسی طرح جیسے کہ ٹکنالوجی دو شوگ ہیں اس میں بتائیے طرح سب کیا کرے یا نہیں یوتھ فورم پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کپیسٹی بیلڈنگ کے پروگرامز ہیں ہاؤ تو سٹارٹ ای سمال بزنس ہاؤ تو فائننس ای سمال بزنس ہاؤ تو دو سمال بزنس یا آپ نے چھوٹا کام کیسے کرنا ہے آپ نے موٹر سیکل کی دکان ڈالنی ہے آپ نے موبائل کی شاپ ڈالنی ہے آپ نے کوئی مشینوں کی رپیر کی شاپ ڈالنی ہے تو اس کے لیے جو ہمارے سمیڈا میں تقریباً دو ہزار کپیسٹی بیلڈنگ پروگرامز ہوئے ہیں لیکن چونکہ سمیڈا کا دفتر لاہور ہے میں بھی دہور میں ہوں لاہور چیمبر میں میں نے پچھلے بیس سال میں ایک ہزار کپیسٹی بیلڈنگ پروگرامز کروائے ہیں اور اس میں ساری سنت و تجارت کے ٹیکنیکل منیجرز آتے ہیں چھوٹیوں کامنیوں کے مالکان آتے ہیں وہ سیکھتے ہیں کہ ایک آنٹ کیسے رکھنا ہے انٹرپنیورشپ کیسے کرنی ہے فانینسنگ کیسے کرنی ہے آن لائن کیسے کرنی ہے ٹیکسٹو سے زیادہ پروگرام سیلیکٹ کر کے خود کروائے ہیں سمیڈا میں تو یہ ایک پروگرام جاری ہے اس کو بھی ہم مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان پروگرام کو دیکھتے ہوئے میں نے یونیورسٹریز کے بچوں کو اس طرف لانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آئیں اور انٹرپنیورشپ کی طرف توجہ دیں کیونکہ انڈسٹری کیڈمیر لینکیجز ایک بہت ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آن گرانڈ ریالیٹیز بہت ہیں ہمارے پاس ایکسپیرینس بہت ہے اگر ہم نالیجبل ایکانومی کی بات کریں تو تعلیم اور تجربے کو مل کر آگے بڑھنا ہے اور پھر ہی ہمارے ملک کی یہ سنجھ جو ہے بہتر ہوگی لہٰذا نالیجبل ایکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے جو انویٹیو آئیڈیاز ہیں یا انوینشنز ہیں ان کو کمرشل آئیز کرنا ہوگا اس میں ایچی سی کا کردار ہے اس میں یونیورسٹریز کا کردار ہے اس میں چیمبروں کا کردار ہے میں اپنی کوشش جاری کیا ہوں ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ایسا کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو جاری رکھیں آج میں کر رہا ہوں کل آپ کریں گے تو یہ میں پچھلے بیس سال سے کر رہا ہوں اور ساری یونیورسٹیاں نص سے لے کے میں یونیٹڈ نیشن اور یورپین یونی تک سپیکر ہو تو یہ سلسلہ ایگزیکٹیو یود کا اس طرح جاری ہو ساری ہے تو ان بیشمار خدمت کے منار ہیں اور میں ان کو صرف خدمت کے جزبے میں رکھتا ہوں میں اسے کوئی ذاتی فننشل بھی نہیں رکھتا اور اس کو میں اپنے لیے کوئی خاص رفت کا مقام بھی نہیں رکھتا کیونکہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ازادی کی قیمت اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے آج دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے آج کشمیر کی کیا حالت ہے کیا ہماری ماں بہن یہ عزت تھی جب میں آیا تو میں نے نیزوں پر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا میں نے ٹرینوں میں آگ لگتی ہوئی دیکھی ایک گنڈہ سنگھ سے بریج تک کا سفر جو ادھے گھنٹے کا تھا وہ ایک سال کے ملٹری کی گاڑی ساتھ نہ ہوتی تو شاید ہم پر بھی کوئی حملہ ہوتا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان چونکہ اللہ کے نام پر بنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم میں یہ کہتا کہ یہ پاکستان ہمیشہ رہے گا بڑی قوت نے کوشش کی بہت کچھ ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بنانا ہے سوار نا اور اس کو آگے چلانا ہے جی اچھا رحمت علی جوی صاحب سی پیک کے حوالے سے بتائیے سی پیک کتنے امپورٹن ہے باوجود اس کے نئی گورنمنٹ اس کے پر سست رفی کا شکار ہے میرے اپنے خیال میں سی پیک کی امپورٹن چائنہ کے ساتھ بہت اچھا سوال کیا چائنہ کے ساتھ ہماری تجارت دیکھیں وہ اس دوستی کی قیمت بھی ہم نے بہت ادا کی چائنہ ہمارا بڑا دوست ہے سمندر سے گہری اور پہاڑوں سے اچھی دوستی ہے لیکن پچھلے دس سال میں دیکھئے کہ صرف فائدہ ان کو ہوا ہے ہمیں نہیں ہوا پچھلے دس سال سے بارہ بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے ہماری اور کی تجارت میں بارہ بلین ڈالر اگر دس سال پہ بلایا جائے تو ایک سو بیس بلین ڈالر ہم اس دوستی کے نام پر گوا چکے ہیں تو اس پر تاجروں نے سندکاروں نے بڑی ویو ان کرائی کی اور حکومت کو کہا کہ آپ جو ان کے ساتھ ایف ٹی ای سائن کیا ہوا ہے اس کو تددیل کریں اور ہماری کاوش جو ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں ہم نے بڑی کوشش کی ہے اور حکومت نے اب اس کا ہمیں ڈسکلوز کرنا شروع کیا ہے گو کہ پوری طرح ہمیں نہیں بتایا گیا چائنہ نے بھی بتایا پاکستان نے بھی نہیں بتایا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چائنہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تجارت کرنی چاہیے اب جو نیا سیکنڈ راؤنڈ آف سیکنڈ راؤنڈ تو بھی چھہوہ ساتھ رون ہے اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں بھی دیکھ جائیں کہ جو چائنہ ہزاروں آئٹمیں دوسرے ملکوں سے لیتا ہے ہم سے کیوں نہیں لیتا ایک چیز یہ بھی صاحب نے آئی ہے سی پیک کا منصوبہ جو ہے اس نے پاکستان کو بڑی چلا بکشی ہے پاکستان کی عزت کو بڑھا ملا ہے اس میں ہم چائنہ کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے سی پیک کو پاکستان کے حوالے سے او بی آر کو آگے لائے ون بین ون رو کے حوالے سے اس پروجیٹ کی وجہ سے پاکستان کو ایک جس کے اوپر چائنہ جیسی اکنومک پاور بھی بھروسہ کر رہی ہے لہذا دوسرے ملکوں کو بھی اس پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح جوکلائز کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک نہ کہ ایک توفہ خدا بندی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک زبردست قومی فریضہ ہے جو کہ ہمیں عملی طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے ہم ہر چیز کو اس طرح لیٹلی لیتے ہیں اگر ہم نے اس شاندار منصوبے سے پورا فائدہ نہ اٹھایا تو ہمیں پھر نقصان ہوگا لہذا سی پیک کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم گوادر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم اپنی روڈوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم دیکھیں تیل کے لیے اگر وہ تیس دن چائنہ میں جانے کو لگتے تھے اگر وہ سات دن لگیں گے تو یہ یہ روٹ صرف چائنہ کے نہیں ہے یہ روٹ ساری دنیا کا روٹ ہے جن لوگوں کو تجارت کرنی ہے وہ اپنے بحری جہاز لائیں اور اس راستے سے فائدہ اٹھائیں آج گوادر تیار ہے ہم تیار ہیں لائیے اپنے جہاز اتاریے مال سڑکوں پہ ڈالیے اور سینٹرل ایشن سٹیٹ پہنچا دیجئے اور آئیے آپ کا جہاز ادھر سے گزرے گا اور سعودی ریبیا سے آئے گا اور ادھر سے گزرے گا چائنہ پہنچ جائے گا آپ کے دس دن کے اندر انشاء میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی فیسلیٹی ہے ایک بہت بڑا ارام ہے اس کو ہمیں ہر حالت میں کیش بھی کرنا ہے اس میں ذمہ داری یہ جو ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں ہر حالت میں ایکنومک زونز کو بنانا ہے اس کے اوپر پوری مانداری میند سے کام کرنا ہے ہمارے پاس نہ بجلی ہے نہ گیس نہ پانی ہے اب ایکنومک زون کو بنانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سنتکاروں اور تاجروں سے عملی طور پر مشاورت کریں بی او آئی نے بیشمار دفعہ چیمبر میں اپنی پریزنٹیشن دی ہیں میں نے ان سے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اویرنیس کریئٹ کریں آپ وہاں پر انفرسٹرکچر جو ہے اس کو تیار کریں تو انویسمنٹ تو بلکل آ جائے انویسمنٹ کے لیے ایکل پلینگ گراؤنڈ ہونی چاہیے دونوں کے پاس باہر سے جو آتے ہیں اور جو یہاں سے لگاتے اگر آپ لوکل کو وہ نہیں دیں گے تو وہ بھی غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بعد اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمیں بلوچستان کو پرموٹ کرنا ہے اور ہمیں اگر سات لاکھ کی افرادی قوت کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی ٹیکنیکل کالج سکول میں وہ چیزیں وہ لینگویج جیسے کہ ہم نے ٹیپٹا میں چائنیز شروع کی ہے بے شمار سکول وں کالجوں میں ٹیپٹا چائنیز کی لینگویج ہو رہی ہے سارے پاکستان میں چائنیز وہ وہ آکے یہاں اردو سیکھ رہے ہیں چادیاں کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمیں اپنی قومی ذمہ داری کو سی پاکستان حوالے سے پوری طرح سمجھ نہ ہے ورنہ اس پروجیکٹ سے ہم پورا فائدہ نہیں رہمتال جویج صاحب ایک پرسنال آہ کوسٹن ہے آپ سے میں آپ کی پرسنالیٹی سے بہت امپریس ہوں شاید اس لیے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں آپ کی سمارٹ نیس کا راز کیا ہے ماشاءاللہ ایٹی ٹو ای تنک آپ ہیں اور اترے انیجیٹک ہیں یہ بہت بڑی ہمارے لیے انسپریشن ہے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے خدا موت ہو گئی ہیں تو وہ تحجد گزار تھی چالیس سال وہ میری بیوی رہی اور چالیس سال میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں تحجد کوئی نماز چھوڑی ہو تحجد سے لے کے پانچ ہو تو ان کی جو رفاقت سی اس کا بھی میرے ساری زندگی پر گیرہ اثر ہوا جیسے کہ میں نے اچھوڑی میں ارز کیا کہ ایک تو سمارٹ ڈس اگر بیاسی سال میں یہ ہے تو تیہیس سال کی عمر میں کیا ہوگی تو اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ لاہور شہر کا امیر ترین فرد تھا لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھی ہمارے پر بچے بچے جو تھے وہ کانورٹ جیزز میری میں پڑھتے تھے وہ بچے جو تھے اسے ٹیتنیز میں پڑھتے تھے لارنس کالج میں پڑھتے تھے دیکھنا کہاں وہ بچے جو کہ جن کو پتا بھی نہیں ہے اور وہ آنکھ کھولیں انہوں نے تو انہوں کو یہی پتا تھا کہ ہم کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی وہ نہیں تھی جو آج ہے اس وقت ہم دستی کام کرتے تھے اور وہ تاروں کو مجھے ڈائی اپ کر کے نیکٹی پوسٹی سیریز کا ایک کنیکشن بنانا تھا اس کنیکشن بنانے کے کرتے کرتے ساری رات کام کرنا تو صبح تک تو انگلوز تو یہ ساری کے نشیبوں فراز دیکھیں تو یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں کو میں نے پایا ایک سچ بولنا اور ایک منت کرنا منت کبھی رائے گا نہیں چاہتی میں شعبے میں منت کر رہا ہوں کبھی رائے گا نہیں جائیں سچ بولتا ہوں زدگی آسان ہو گئی ہے سچ بولنے کی رحمتوں کا شکری آدھا کرتے ہیں تو خدا ون کریم بزات خود آپ پر رحمت برکت کرتا ہے اور آپ کی نیکیوں کے سلے میں جو کہ میں لوگوں کے روز کام کرواتا ہوں اس کے صدقے میں آپ کے جسم میں نور اور آپ کے مو پر نور ٹرانس فارم کر دیتا ہے ادبال دے دی ہیں اور آنکھیں ابھی تک ٹھیک ہیں دانت ابھی تک ٹھیک ہے ابھی تک میں چل رہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس کو اس لئے پسند ہوں کہ میں جھوپ نہیں بولتا میں نہیں کہتا کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں لیکن شورلی میں پابند ہوں نماز پڑھتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا تو جب آپ محنت کریں گے محنت محنت اور محنت بزرگوں کی عزت اور عزت اور عزت میں یاد ہے کہ میں مرسلی بینس پہ جب اپنے استاد گرامی کو اور انہوں نے میری بکس جو تھی وہ دیوار پر لگا کر رکھی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے جو رات کے بارہ بج تک کام کرتا اور فس لاتا ہے کلس کئی سال تک وہ لگی رہے تو وہ پھر یہ ہوا کہ دنیا میں نے پھر ہی اب میں پھر سار کا سیکٹری چنرل بن گیا دنیا پھر لی پھر میں ای سی او کا بورڈ میمبر بن گیا تیتیس دفعہ ایران چلا گیا چونکہ میٹنگ روز ہوتی تھی اور ہونی بھی ایران میں تھی پھر اس کے بعد پھر سٹیٹس آگئی پھر کبھی آزربائی جان چلے گا کبھی وہ در چلے گئے تو پھر یہ وہ تھی وہ پھر اللہ میربانیا کرتا ہے تو پھر میرے سورس پرسن بن گیا اب میں کہیں جاؤں نہ جاؤں ایشیل گویلمنٹ بینک مجھے ٹکٹ بھی دیتا کہ آپ تین دن کے لیے بنگلہ دیش چلے جائیں تین دن کے لیے آپ دلی چلے جائیں تین دن کے لیے آپ مالدیو چلے جائیں تین دن کے گورنر وزیر اور ان چیمبروں کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ میٹنگے میں پریزائیڈ کرتا یہ ایک اس کی میں ٹھیک ہے یہ کر دو یہ کر دو پھر دوجہ دیا تیسرا انہوں نے نہیں پڑھا انہیں کہ لکھنا چلو کانومی سے بات تو میں تقریباً دوہزار دو سو آرٹیکل لکھ چکا ہوں اس لئے چاریس سال میں اور وہ بالکل تیار پڑے ہیں پاکستان کی پاکستان سیکٹر میں تجارت میں چھوٹی سنتوں پر وہ اسی پر لکھتا ہوں اب بھی لکھتا ہوں ابھی بھی اس ملک پہ بھی لکھتے ہیں روڈ میپ پر پاکستان میں پاس میں بھی آپ کو بیش دیتا ہوں جو پہلے دن میں نے دیا تھا وہ تو میں کہتا ہوں نا رحمت اللہ جویس صاحب وہ یہ بات کے ٹائم کی کمی اور ٹائم جلدی سے گزر ہے آپ سے بات کرتے ہوئے پت اتنے بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ نو روٹ یہ ایک انٹرویو میں باتیں ختم نہیں ہونے بھائی بھائی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ بھی کوئی نشیست آپ کے ساتھ مزید اس پر بات کریں آخر پر آپ کوئی ایسا میسیج نیا پاکستان ہے چونکہ یہ آپ نے پرانہ پاکستان بھی دیکھا یہ نیا پاکستان یہ ایسا میسیج جو نئے آنے والے یود کے لیے صحیح ویسے تو آپ کے ساری بات ہے اور ایک میسیج ہی ہے میں سمجھ ہوں کہ آپ کا چینل سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے یہ چینل جو ڈیجیٹل ہے اور آگے آ رہا ہے خدا ون کریم اس کو بہت ترقی دے اور جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ آپ اس کو ایک جذبہ ملی سے آگے بڑھا رہے ہیں تو جذبے جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہوں کہ آج پاکستان کے مالک آپ ہے ہم نے جتنا کرنا تھا ہم نے جتنی گلتیاں کرنی تھی ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیئے تھا لیکن میں یہ بھی ان کو کہتا ہوں کہ آج ستر سال میں جو پاکستان اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہے اس سے آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی آپ اس کو آگے بڑھائیں کیونکہ اب پاکستان کے مالک آپ ہے ہمارے پاس تجربہ ہے انیس سو سنتالیس میں یونیورسٹری آف پشاور میں قائد اعظم نے ایک خطبے کے دوران اپنے سٹوڈنٹس کو ایک خاص ہدایت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میرا نوجوان آج کا نوجوان بڑا تیز ترار سمیت اور آگے بڑھنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک ہدایت کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہو اپنے بڑوں سے سلا کریں اپنے ان بزرگوں کیا تو آپ کے دو یا چار یا پانچ سال زندگی کے وہ ضائع چلے جائیں گے اور ان کا افضانہ پھر آپ کو نہیں ملے گا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی جناہ کا یہ کہنا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرے اور خاص طور پر نوجوان انوینشن ٹو انویشن کی بات اور جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ مشاہورت کر لیں ہم بھی تو یہاں بزنس آئیڈیا کمپیٹیشن کرواتے ہیں ایک لاکھ رویہ ان کو دیتے ہیں دوسرے کو پچاس آزار دیتے ہیں تیسرے کو پچاس آزار دیتے ہیں ہم یہاں نیچے ہمارے ہال میں سو سو منصوبے ان کے لاکھ یہاں رکھ دیتے ہیں ابھی سپیریل یونیورسٹری میں پچھلے ہفتے انٹرپنیوریل ایکس میں اس میں مہمان خصوصی تھا تو میں نے دیکھا کہ بچوں نے ایسے ایسے منصوبے بنائے ہوئے لیکن آئیڈیا کو implement کرنے کے لیے بڑے مزرگوں کو ساتھ لے کر چلے تو میں سمجھتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو ہی راستے ہوتے ہیں منزل پر پہنچنے کے کوئی ادھر سے جاتا ہے کوئی ادھر سے جاتا ہے اگر منزل ایک ہو تو دونوں ہی پہنچ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم سب کی منزل ایک ہے اور اگر ان کی سپیڈ ہے تو وہ اپنی سپیڈ سے چلے لیکن مشاورت کے ساتھ لیکن سٹیٹ بائی سٹیٹ یہی ناظرین ہماری منزل ایک ہے اور وہ ہے پاکستان ہم سب کا ہے پاکستان اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگلی دفعہ اگلے پروگرم تک